چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو پریس کریں قربت کا جو ڈیویجن ہے اس کو ذمہ داری دی گئی ہے احساس پروگرام پر عمل درامت کرنے کی یہ ایک بہت ہی اہم ذمہ داری ہے کیونکہ پاکستان کی اٹھتیس فیصد آبادی جو ہے وہ ملٹی ڈیمینشنل پاورٹی کا شکار ہے احساس پروگرام پچھلے پندرہ ماہ پہلے اس کی منظوری ہوئی یہ وزیراعظم کے ریاست مدینہ کے ویجن کے مطابق اس کو بنایا گیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کو پروگرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کو بیلن اقوامی سطح پہ بہت پذیرائی مل رہی ہے احساس پروگرام میں ایک سو چالی سے زیادہ اقدامات ہیں جو کہ چانتیس منسٹریوں کے دائرہ کار میں آتے ہیں مگر جو تخفیف غربت کی منسٹری کے دائرہ کار میں جو آتے ہیں اس کی پرفارمنس کے بارے میں میں کچھ آداد و شمار آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں سب سے پہلے احساس کفالت اس کے ذریعے ستر لاکھ خاندانوں کو مہانہ وظیفے اور بچت بینک اکاؤنٹ کی سہولت دی جاتی ہے احساس بلا سوت کرزہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چھوٹے کاروبار کرنا چاہتے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے ملک کے سو پسماندہ ازلا میں انتیس عرب مالیت کے پچھلے سال آٹھ لاکھ چوالیس ہزار کرزے دیے گئے جس میں سے پینتالیس فیصد خواتین کو دیے گئے احساس آمدن اس سے ایک منسلکہ پروگرام ہے جو کہ پاکستان کے تئیس پسماندہ ترین زلوں میں اس وقت جاری ہے اور اس میں ایک اشاریہ پانچ عرب کے چھوٹے سطح کے کاروباری احساسیں دیے جاتے ہیں انتہائی غریب خاندانوں کو ساٹھ فیصد خواتین کو دیے جاتے ہیں اور ان احساسوں میں مال مویشی دکان کا سامان اور اس قسم کے احساسیں شامل ہوتے ہیں احساس انڈگراجویٹ سکولشپ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکولشپ پروگرام ہے چار سال پہ محیط بیس عرب کا یہ پروگرام دو لاکھ طلبہ اور طالبات کو سکولشپ کے لیے مختص ہے اور پچھلے سال ہم نے چار اشاریہ نو عرب کے پچاس ہزار پانچ سو سکولشپ دیے ہیں جو اٹھتیس فیصد خواتین کو دیے گئے ہیں ملک کی ایک سو سترہ یونیورسٹیز میں یہ سکولشپ گئی ہیں اور اگلے سال کی کال جو ہے وہ اگلے چند دن میں کھلنے والی ہے احساس نشو نمک پروگرام جو ہے پچھلے ہی ہفتے ایک سال کی تگو دو اور محنت کے بعد اس کا اجراء وزیراعظم نے کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی پہلی تقریر میں وزیراعظم نے ایک سیٹی سکین اٹھایا تھا اور اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ پاکستان کی کچھ کچھ علاقوں میں آدھے بچے جو ہیں وہ سٹنٹنگ کا شکار ہیں یعنی کہ وہ خوراک کی کمی اور دیگر محرومیوں کی وجہ سے نہ تو ان کا جسم بڑھتا ہے نہ ان کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ پوری طرح پنپ سکتی ہے یہ ملکی ترقی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور وزیراعظم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کے لیے سپیشل پروگرام لے کے آئیں گے تو پہلے مرحلے میں ایک سال کی محنت کے بعد نو ازلامیں تینتیس سینٹر اسی ماں اب پوری طرح سے فاعل ہو جائیں گے اور پہلے مرحلے میں دو لاکھ اکیس ہزار ماں اور بچے اور خاندان اس سے مستفید ہوں گے اس کا دائرہ کار انشاءاللہ بہت جلدی بڑھایا جائے گا احساس لنگر کا جو پروگرام ہے یہ مزدور بھائیوں کیلئے ہے پابلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تحت گورمنٹ کو زیرو خرچے کے ساتھ ملک بھر میں لنگر بنائے جا رہے ہیں ابھی تک بارہ لنگروں کا قیام ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اس کام کو اگلے سال بہت تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا پناہ گاہ کا جو پروگرام ہے یہ وزیراعظم کی دل کے بہت قریب ہے یہ ان لوگوں کیلئے ہے جو کھلے اسمان تلے مزدور بھائی سڑکوں پہ فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں پچھلے ستر سال سے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ان کے سو سے زیادہ پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں اور وزیراعظم کی خاص ہدایت پر ہی ان پناہ گاہوں کے سٹینڈرز کو بہتر کرنے کیلئے کام اب تیزی سے جاری ہے پچھلے سال پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یتیم خانوں کے سٹینڈرز بہتر بنانے کیلئے کمیٹی کی تشکیل دی گئی وہ کمیٹی ایک سال میں چودہ دفعہ ملی ہے اور انشاءاللہ یتیم خانوں کے سٹینڈرز اور اس سے متعلقہ مانیٹرنگ ان ویالیویشن کا نظام بہت جلد ہی مارز وجود میں آ جائے گا ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ مزدور کے احساس کے تحت بھی پہلی دفعہ کمیٹی بنی اس نے بھی ایک سال میں تیرہ دفعہ میٹنگز کی اور ان کی سفارشات پر کام بہت تیزی سے جاری ہے احساس کے تحت دو پروگرام وہ ابھی باقاعدہ اجراء نہیں ہوا مگر ان پہ کام بہت تیزی سے پچھلے ایک سال پہ چلا جارہا ہے ایک احساس بچوں کے وظیفے کا پروگرام ہے جس کو پورے سال ہم نے ڈیجٹائزیشن پہ بہت محنت سے کام کیا ہے انشاءاللہ پاکستان کے تمام ازلا میں یہ بچوں کے وظیفے کا یہ پروگرام اگلے پندرہ دن میں اس کا باقاعدہ اجراء ہو جائے گا اس کے علاوہ احساس تحفظ کا پروگرام پاکستان کا پہلا شاک آرینٹڈ سیفٹی نیٹ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس انصاف کارڈ نہیں ہے اور جن کے اوپر اچانک کوئی بڑا طبی خرچہ آ جائے جو انگریزی میں جسے کیٹسٹرافک ایکسپینڈیچر کہتے ہیں یہ تمام پروگرام جن کو بین الاقوامی پذیرائی حاصل ہے اور جو کہ بیوہ یتیم مازور مزدور بے گھر بے روزگار ضرورت مند طالب علم ضرورت مند ماں ضرورت مند بچوں اور ضرورت مند بیماروں کے لیے ہے ان کے لیے ہنگامی طور پہ انتظامی دھانچے بنائے گئے ہیں ستائیس مارچ پچھلے سال احساس پروگرام کا اجراہ ہوا اس کے ایک ہفتے بعد منسٹری بنی ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ اس کے لیے مختص کیا گیا لاحے عمل کے طریقے کنسلٹنٹس کو بڑی بڑی تنخواہیں دینے کے بغیر بنائے گئے مشاورتی کمیٹیاں بنائے گئیں اور سب سے اہم وہ احتساب اور گووننس کی اصلاحات کیے گئے جس کی ایک جھلک صرف ایک جھلک آپ نے ان آٹھ لاکھ بیس ہزار ایک سو پینسٹھ لوگوں کی شکل میں دیکھی ہے جو کہ حکومت پاکستان سے ناجائز طور پر سماجی تحفظ کے وظیفے لیتے تھے اس کے علاوہ پچھلے ایک سال میں ہم نے بہت سے ڈیجیٹل انٹر فیسز پہ بھی بہت تیزی سے کام کیا ہے دس مہینے میں پروکیورمنٹ کی ہے بائیومیٹرک پیمنٹ سسٹم کی ڈیٹا انیلٹکس کا تمام نظام بنایا ہے وہ نظام بنایا جس کے ذریعے ایس ایم ایس کے تھرو ریکویسٹ لی جاتی ہیں جو آپ نے اکاسی قطر کی سکیم میں دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ اس تمام محنت کے نتیجے میں یہ ممکن ہو سکا کہ احساس امرجنسی کیش کے ذریعے ملک کے آدھے خاندانوں کو ہم بارہ ہزار روپے مسیبت کی گھڑی میں کووٹ کے تناظر میں پہنچا سکے یہ تمام محنت کا ہی نتیجہ تھا کہ یہ کام ہم کر سکے اور احساس پروگرام کے تمام پروگرامز کی طرح احساس امرجنسی کیش بھی دیانتداری سے ہوا ایک منظم انداز میں ہوا ایک شفاف طریقے سے ہوا اور وزیراعظم کی خاص ہدایت پر غیر سیاسی بنیادوں پہ ہوا جس کی جھلک آپ اس چیز میں دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ کا آبادی کے تناسب سے تو بائیس فیصد ملک میں حصہ ہے بگر ان کو احساس امرجنسی کیش میں اکتیس فیصد حصہ دیا گیا احساس کا سفر ابھی جاری ہے ابھی صرف پندرہ ماہ ہوئے ہیں انشاءاللہ اگلے سال میں اس پر اور تیزی سے کام ہوا ہوگا کیونکہ کوویٹ کے بعد ہمیں یہ معلوم ہے کہ غربت کی شرعہ میں زیادتی آئے گی اس لیے احساس پر اور تیزی سے کام ہوگا پروگراموں کو وسط دی جائے گی نئے پروگرامز لائے جائیں گے جو ابھی جو آنگوئنگ پروگرامز ہیں ان کو زیادہ مربوط بنایا جائے گا ہمارا جو سروے ہے وہ انشاءاللہ سال تک اس کو ہم ختم کریں گے اور سب سے اہم لوگوں کی احساس پروگرام تک رسائی کو یقینی بنایا جائے گا اور اس میں آپ سب کی ہمیں بہت مدد اور معاونت درکار ہوگی تو میں آج وزیراعظم کا خاص شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ ان کی رہنمائی کے بغیر اور ان کی سپورٹ کے بغیر نہ تو صرف یہ پروگرامز کو جلدی لانا مشکل تھا مگر وہ بہت سخت اصلاحات بھی مشکل تھیں جو ہم نے ساتھ ساتھ کی ہیں اور میں اپنے سب کابینہ کے سینئر ساتھیوں کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ احساس میں تمام حکومت کی نیک نیتی شامل تھی آپ کا بہت توجہ کا بہت شکریہ